اسلام علیکم دوستو آپ سب کیسے ہیں میرا نام مقدس بٹ ہے اس ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکٹ کی نیوز اپ ڈیٹس وغیرہ شیئر کروں گا مارکٹ کی دو بڑی نیوز ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں اور اس کے علاوہ ابھی بھی میرے پاس ایک لاکھ چالیس ہزار کراٹے ٹوکنز پڑے ہوئے ہیں مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ جن لوگوں نے میری شرٹ سٹور سے بائے کی ہیں پہلے وہ بھی تک اپنے ٹوکنز کلیم کیوں نہیں کر رہے بھائی فری میں آئے تقریباً ایک ہزار روپے کا آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے پچیس سو روپے کی آپ لوگوں نے میرے سٹور سے شرٹ بائے کی تھی یہ میری طرف سے آپ کو ایک تینکیو گفت ہے جس بندے نے میرے سے شرٹ کلیم کی ہے اگر اس کا کو کوئن میں ایکاؤنٹ نہیں ہے تو میرے ریفرلز ایکاؤنٹ بنا لیں اس کا لنک ویڈیو کی ڈسٹریپشن میں بھی مل جائے گا اور اگر آپ کا آل لڑی ایکاؤنٹ ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ مجھے اپنا کو کوئن کا UID دے دیں اور اگر آپ نے میرے سٹور سے کوئی شارپنگ نہیں کی ہے تو میں آپ کو رکمنٹ کروں گا میرے سٹور جس کا لنک ویڈیو کی ڈسٹریپشن میں آپ کو مل جائے گا وہاں سے جا کے فیلحال شاپنگ کریں آپ اور آئندہ مزید بھی بہت سی چیزیں میرے سٹور پہ آپ کو اویلیبل ہوں گی جتنا میرے ساتھ میری کمیونٹی بن کے میرے سپورٹر بن کے میرے ساتھ اٹیش رہیں گے اتنے اسی طرح کی کوئی انسینٹیو وغیرہ اگر کوئی مجھے ملتے ہیں میری کمیونٹی میں شیئر کرنے کے لیے تو انشاءاللہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ نے کوئی شرٹ بائی ابھی تک نہیں کی ہے تو آپ کے لیے بیگ اپرچونٹی ہے جتنے ارلی سپورٹرز میرے پاس ہوئیں گے اتنا ہی میں نیکس جو کوئی بھی میں گیو اوے وغیرہ کروں گا یا کوئی وائل لسٹ وغیرہ آپ کی شیئرنگ کروں گا آپ کے ساتھ اس میں میں آپ کو کنسینر کروں گا مارکٹ کی اپ ڈیٹس کی طرف آتے ہیں اچھا سب سے بڑی نیوز بائنانس یو ایس اے نے فائنلی یہ تو ہونا ہی تھا بائنانس یو ایس سے نے جو ڈالر کے اگینسٹ ڈیپوزٹ ویڈراؤل ہے اس کو فیل ہاتھ اور ڈیپوزٹس کو پاوس کر دیا ہے اور ویڈراؤل کے لیے تیرہ جون کا ٹائم دیا ہے اور جتنے بھی ان کے ایسے یوزرز جن کے اکاؤنٹ میں فانڈز یو ایس ڈی پر پڑھے ہم جو ہمیں عادت پڑھی ہوئی ہے جو ہم ایکسچینجز یوز کرتے ہیں بائنانس یا کوئی بھی ایکسچینج ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے فانڈز کو یو ایس ڈی ٹی میں رکھتے ہیں جبکہ ایسے ممالک جہاں پہ کرپٹو مارکٹ ریگولیٹیڈ ہے تو وہ اپنے فانڈز کو سٹیبل کوئن میں کنورٹ نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے فانڈز کو یو ایس ڈی میں ہی رکھتے ہیں یا ان کی لوکل کرنسی میں رکھتے ہیں اور پھر ٹریڈنگ بھی وہ اس لوکل کرنسی میں کرتے ہیں تو بائنانس یو ایسے میں جو امریکی شہری ہیں وہ اپنے بینک کے ذریعے جب ڈیپوزٹ لیتے ہیں تو ان کے اکاؤنٹ میں یو ایس ڈی آ جاتے ہیں اس یو ایس ڈی کے ذریعے ہی وہ بیٹ کوئن یا مارکٹ کے وہ تمام کوئنس ٹوکنز جو کہ یو ایس ڈی پیئر میں ان کے پاس اویلیویل ہوتے ہیں اب بائنانس نے ظاہری بات ہے ایس ای سی نے جو تھوڑا سا پریشر ڈالا ہوا ہے بائنانس کے اوپر اس کو دیکھتے ہوئے جو بائنانس کو بینک سرویس دے رہا تھا یوزرز کے فنڈ یعنی آن ریمپ یا آف ریمپ کی یوزرز کے لیے وہ بینکس نے بھی ہاتھ اٹھا لیا انہوں نے کہا جی کہ ہم ریگولیٹرز کا پریشر مزید برداشت نہیں کر سکتے تو اسی وجہ سے بائنانس نے بجائے اس کے کہ وہ بینک آکے اوپن نہیں کہے جی کہ سوری ہم بائنانس کو سرویس نہیں دے سکتے بائنانس نے خود ہی ایکشن لے کے اپنے امریکی شہریوں کو کہا ہے کہ بھائی آپ کے پاس اگر یوزرز ہمارے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے آپ کے پاس دو آپشن ہیں یہاں تو آپ تیرہ تاریخ تک اپنے فنڈز کو بینکوں کے ذریعے وڈرا کر لیں وڈرا والد تھوڑی پینڈنگ ہو سکتی ہے کیونکہ اچھا خاصا والیوم ہے جو وڈرا ہو رہے ہیں فنڈز بینکوں کو پروسس کرنے میں ٹائم لگ سکتا ہے یہاں آپ کے پاس یہ اپشن ہے کہ آپ ان یو ایس ڈیز یو ایس ڈی فنڈز کو سٹیبل کوئن میں کنورٹ کر لیں تو اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پندرہ جون کو آٹومیٹک جس جس کے اکاؤنٹ میں یو ایس ڈی پڑا ہوگا وہ کنورٹ ہو جائے گا یو ایس ڈی یو ایس ڈی سٹیبل کوئن میں آئی دونٹ نو صرف یو ایس ڈی ٹی میں ہوگا یا دیگر سٹیبل کوئن کی بھی آپشن ہوگی اچھا دوسرا یہ یو ایس ڈی پیئرز میں جتنے پیئرز بھی ہیں پائنانس یو ایس اے کے اوپر بی ٹی سی یا ایتھیریم وغیرہ کہ وہ پیئرز بھی سارے ڈی لسٹ ہو جائیں گے یہ مارکیٹ کی بڑی نیوز تھی اگلی دوسری بڑی نیوز مارکیٹ کی جو کہ یوں سمجھ لے کہ مارکیٹ کو ڈرائیا ہوا تھا لیکن وہ بھی خطرہ ایسے لگ رہا ہے کہ جب میں ویڈیو آپ کے ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت کی معلومات کے مطابق وہ خطرہ فی الحال ٹلتا ہوا نظر آ رہا ہے ادروائز یہ اگلے یہ ہفتے اعتوار کو مارکیٹ نے اس وجہ سے بھی کریش کرنا تھا یہ ڈیوٹ بیلے جو بٹکوین میکزین کے سی ای او ہیں ان کی ایک ٹویٹ تھی جس وجہ سے مارکیٹ میں ایک دم پہنک آیا کہ یہ بات کیا ہے انہوں نے کہا جی میجر کسٹوڈین اباؤوٹو ڈیکلیئر بینکرپسی یعنی کوئی کرپٹو ایسٹس کا کسٹوڈین ہے کوئی رکھوالہ ہے کوئی سیفگارڈ کرنے والی کوئی فرم ہے وہ بینکرپ ہو سکتی ہے اور کوئی اس کو بیل آؤٹ اگر نہیں کرتا ہے تو لہٰذا آپ اپنے بٹکوین ایکسچینجز سے نکال لیں بے شکر صرف بٹکوین سپیسیفک پلیٹ فارم کیوں نہیں ہے یہ کیوں ہوا مارکٹ میں پھر جیسے انہوں نے یہ ٹویٹ کی اور ٹویٹ کے دوران ہی انہوں نے ایک ای 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 ٹائپ کچھ سیشن تھا اس سیشن میں پارٹی سپیٹ بھی کر رہے تھے اس دوران بھی انہوں نے کچھ باتیں کی تو اسی دوران بات لیک ہوئی کہ جو پرائیم ٹرسٹ نام کا کسٹوڈین ہے وہ بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے یہ پرائیم ٹرسٹ کا جو کسٹوڈین پلیٹ فارم ہے یہ پچھلے سال جون دوہزار بائیس میں تقریباً ہنڈرڈ میلین سے زیادہ کی انہوں نے فنڈ ریزنگ کی تھی کہ بھائی ہم اپنے پلیٹ فارم کو مزید انہینس کرنا چاہتے ہیں لیکن پچھلے سال جو مارکٹ کے ساتھ ہوا اس کا اتنا پریشر تھا کہ آج وہ وقت آگیا کہ یہ بینکرپس ہونے ہونے جا رہی تھی اور ابھی کوئی میرا حالہ بیس پچیس میلین کی ان کی شارٹ فال تھی اب خبریں یہ ہیں کوئن ڈیس نے ریپورٹ کیا کہ بٹ گو جو کہ لارجس کسٹوڈیل فارم ہے انہوں نے پرائیم پرائیم ٹرسٹ کو اکوائر کرنے کی انوسمنٹ دیا اگر تو یہ خبر صحیح ہے تو یہ جو میں نے آپ کو کہا خبر کے سٹارٹ نہیں کہ خطرہ فی الحال آپ کو ہمیں ٹلتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر تو یہ خبر صحیح ہے تو ایوریتنگ ہے سیٹل اگر یہ صحیح نہیں ہے تو مارکن میں ایک نیا پینی ایک نیا سیل پریشر آپ کو نظر آ سکتا ہے اچھا ایک چیز آپ مجھے بار بار پوچھ رہے ہیں قدس بھائی کیا بینانس جو ہے وہ بند ہونے جا رہا ہے اس بات میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ شاید بینانس یو ایس اے لازمی بند ہوگا اور امریکی ادارے اس کی جان نہیں چھوڑیں گے گو کے بینانس کی ٹیم جو ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے پلیٹ فارم کی وہ تمام چیزوں ہم اپنے پلیٹ فارم کو کمپلیٹلی کلوز نہیں کر رہے لیکن جہاں جہاں ریگولیٹرز جو ہیں وہ ایشوز وغیرہ کر رہے ہیں ان ٹوکنز کو وہ شاید ڈی لیسٹ کر دیں ابھی تک میرا خیال ہے یہ جو ریگولیٹرز ہیں ان کو ایک مہینے کا ٹائم دیں گے کہ ایک مہینے تک آپ یہ ٹوکنز جو ہیں یا تو اپنے پلیٹ فارم سے ڈی لسٹ کریں اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو فائن کریں گے یا آپ کے پلیٹ فارم کو ہم سیل بھی کر سکتے ہیں کلوز بھی کر سکتے ہیں آپ کے لائسنس کو منصوب کر سکتے ہیں تو بینانس یو ایس اور کوئن بیس میں جو ٹوکن ہیں ٹوکنز میں سے اگر کسی ٹوکن میں بھی آپ نے انویسمنٹ کی ہے تو آپ کو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ وہاں سے فنڈز وغیرہ موف کر سکتے ہیں یہ رسکی ہے این ممکن ہے کہ ایک ماہ کے اندر اندر چیزیں کچھ اس طرح ڈیویلپ ہو کہ شاید ان ایکسچینجز کو ڈی لسٹ نہ کرنا پڑے تو اگر تو جس ٹرینڈ سے مارکٹ چل لی ہے اگر ریگولیٹرز کا پریشر اسی طرح کنٹینیو رہا تو یہ ٹوکن ڈی لسٹ ہوں گے بائنانس یو ایسے سے بھی ہوں گے کوئن بے سے بھی ہوں گے اور دیگر ایکسچینجز سے بھی وہ کروائیں گے ریگولیٹرز تو پھر یہ ٹوکن اچھے خاصے مارکٹ میں ڈمپ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اگلی مارکٹ کی نیوز اچھا یہ میں ایک آپ کے میں چاہتا تھا آپ کو میں یہ چیز سمجھاؤں اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ جب بلوکشن وغیرہ لانچ ہوتی ہیں تو یہ اپنے ٹوکن کیوں سیل کرتے ہیں بلوکشن ایک ٹیکنالوجی ہے جیسے پچھلے دنوں کوئن بیس نے ایتھریم کی لیئر ٹو ایک چین لانچ کی اب وہ بھی ایک بلوکشن ہے وہ ٹوکن نہیں ہے وہ ایک بلوکشن ہے لیکن انہوں نے اپنا ٹوکن لانچ نہیں کیا اسی طرح کوئن بیس نے اپنی ایکسچینج شردنگ پلیٹ فارم ہے بروکریج ہے ان کا انہوں نے اپنا کوئی کرپٹو ٹوکن نہیں لانچ کیا جبکہ بائنانس اوکی ایکس یہ جتنی ایکسچینجز ہیں ان سب نے اپنے اپنے ٹوکن لانچ کی ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ جو بلوکشن یا یہ جو پروٹوکولز ہیں بلوکشن اپنے کوئن سکیو لانچ کرتی ہیں اور ان بلوکشن کے اوپر لانچ ہونے والے ٹوکنز پروٹوکولز وہ اپنے ٹوکنز کیوں لانچ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اس میں میں اپنی انڈسریننگ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو جب یہ ان چیزوں کو بھی پتا ہو نا پھر آپ کسی بھی ٹوکن یا کوئن میں انویسمنٹ کر رہے ہوں تو پھر آپ وائی کے قویشن کو ڈونڈ ڈیو ڈالیجنس کے دوران وائی کے قویشن کو بھی ڈونڈے کہ بھائی یہ ٹوکن یہ جو پروٹوکول ہے اس کو اپنے ٹوکن کی کیوں ضرورت ہے اس کی یوٹیلٹی کیا ہے اس یوٹیلٹی ڈیو ڈالیجنس میں یوٹیلٹی اس جب دیکھیں گے اس میں آپ کون سا دیکھیں بلوکچین کوئنس لانچ اس وجہ سے کر دیا کیونکہ بلوکچین کی مجبوری ہے کہ وہ اس بلوکچین کے اوپر جب بھی کوئی ٹرانزیکشن ہوگی جب بھی اس کے اوپر کوئی ریکارڈ مینٹین ہوگا چونکہ یہ ڈیجیلٹی لیجر ہوتے ہیں تو لیجر کا مطلب کھاتے میں جب بھی کوئی چیز ڈالی جائے گی چونکہ یہ ڈیسنٹرلائز پلیٹ فارم ہے تو کوئی نہ کوئی تو اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے نا تو ان کے بلوکچین کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کے لیے یہاں تو اگر وہ پروف آف سٹیک ہے تو پیچھے نیٹورک نوڈ اپریٹرز یہاں تو وہ سٹیکرز ہوئیں گے اگر وہ پروف آف ورک ہے تو پیچھے مائنرز ہوئیں گے تو وہ جو نیٹورک وہ جو نیٹورک ہے بلوکچین کا اس کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کے لیے کوئنز لانچ کیا جاتا ہے تاکہ انسینٹی وائز کیا جائے ان سیکیورٹی گارڈز کو جو نیٹورک کو پروٹیکٹ کرتے ہیں جو ٹرانزیکشن کو ویریفائی کرتے ہیں جو ٹرانزیکشن کی سیکیورٹی بلوکچین کو سیکیورٹ کرتے ہیں تو بلوکچین کی یہ ضرورت ہے اب آپ میرے سے سوال کر سکتے ہیں کہ کچھ ایسے بلوکچینز ہیں جو کہ بلوکچینز ہیں لیکن ان کی اپنے ٹوکن نہیں ہیں جیسے میں میں نے کوئن بیس کی ہی ہے بلوکچین کی آپ کو بتایا جو ان کی بیس چین ہے تو وہ ان کا اپنا کوئی ٹوکن نہیں ہے لیکن کوئی نہ کوئی تو وہ کوئن یوز کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ایتھیریم ایتھیریم کا یوز کر رہے ہیں اسی طرح جیسے آر بیٹرم آر بیٹرم کی اپنی چین ہے لیکن آر بیٹرم کا اپنی چین کے اوپر گیس فیز جو ہے وہ ایتھیریم کے طور پر یوز ہوتی ہے ان کا جو آر بٹوکن ہے وہ ان کا گوورننس ٹوکن ہے یعنی اس اس بلوکچین کے پیچھے جو فیصلہ ساز ہیں وہ انہوں نے اس کو ڈی سنٹرلائز کر دیا اپنا ایک گوورننس ٹوکن لانچ کر کے کہ بھائی آر بیٹرم کی چین کے اوپر کون کون سے ڈیویلپمنٹ ہونی چاہیے یا کوئی بھی اس کمپنی اس فرم اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر فیصلہ کرنا ہے تو جس جس کے پاس آر بیٹرم کا آر بیٹرم ٹوکن ہوگا وہ اس میں ووٹنگ کر سکتا ہے تو اسی طرح مطلب یہ کچھ ایسی بلوکچینز ہیں جو اپنے کوئنس لانچ کرتی ہیں اپنی گیس فیز پی کرنے کے لیے جبکہ کچھ بلوکچینز ہیتی ہیں جو صرف ٹیکنالوجی لوگوں کو سیل کرتی ہیں اور بدلے میں وہ اپنا ٹوکن لانچ نہیں کرتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو کوئن بیس کی مثال دی تو بلوکچین کی ضرورت ہے کوئنس لانچ کرنا تاکہ اس بلوکچین کی سیکیورٹی کے لیے کوئی نہ کوئی تو انسینٹیف کا کوئی مارڈل ہو اچھا اس کے بعد اب اوپر ان بلوکچین کے اوپر لانچ ہونے والے جو پروٹکولز ہیں ٹوکنز ہیں وہ اپنے کیوں لانچ کرتے ہیں وہ موسٹلی اپنی جو ٹیم ہوتی ہے ان کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے مثال کے طور پر میں اپنا کوئی این ایف ٹی این ایف ٹی کولیکشن لانچ کرتا ہوں یا میں اپنا کوئی ٹوکن لانچ کرتا ہوں اس ٹوکن لانچ کرنے کا میرا مقصد کیا ہوگا کہ بھائی میں ایک باروینگ لینڈنگ ایک نیا بزنس موڈل دے رہا ہوں ایک نیا پروٹکول میں دے رہا ہوں یا میں کوئی گیم لانچ کرتا ہوں میں کہتا ہوں یار میں ایک انٹرٹینمنٹ لوگوں کو دے رہا ہوں تو میری ٹیم جو پیچھے کام کھا رہی ہے ان کو میں کیسے انسینٹیوائز کروں گا تو یہ جو بلوکچین کے اوپر لانچ ہونے والے پروٹکولز ہیں ٹوکلز ہیں وہ اپنا ٹوکن اس وجہ سے لانچ کرتے ہیں موسٹلی تاکہ وہ اپنی ٹیم کو انسینٹیوائز کریں پھر ان کی ٹیم ان ان کی بلوکچین ٹکنالوجی کو ڈویلپ کرنے والے جو ارلی وینچر کیپٹلیسٹ ہوتے ہیں جو سرمایہ دار ہوتے ہیں جو ان کی فنڈنگ کرتے ہیں پیسہ ان کو پیسہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی گیم ڈویلپ کرو آپ اپنا کوئی ٹوکن پروٹکول ڈویلپ کرو وہ ان کو بھی انسینٹیوائز کرنے کے لیے ٹوکن تو یہ جو پروٹکول لانچ کرتے ہیں وہ سیلف انسینٹیوائزیشن کے لیے کرتے ہیں جبکہ جو بلوکچینز اپنے کوئن لانچ کرتی ہے وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے کرتی ہیں تو اس وجہ سے ریگولیٹرز جو ہیں وہ ڈسلائک کرتے ہیں ریگولیٹرز کہتے ہیں جی آپ آئی آئی سیو کیوں کرتے ہیں ریگولیٹرز کہتے ہیں جی آئی سیو کیا آتا ہے انیشیل کوئن آفرنگ مثال کے طور پہ میں اگر اپنا کوئی پروٹکول لانچ کرتا ہوں کوئی اپنی گیم لانچ کرتا ہوں تو میں فنڈس کیسے لوگوں سے لوگا مجھے تو فنڈس چاہیے نا گیم کو ڈیویلپ کرنے کے لیے تو فنڈس کے لیے میں نے اپنے جو ٹکنالوجی ڈیویلپ کرنی ہے میں نے اس کی آڈٹ کروانی ہے جو لڑکے کوڈرز میرے کوڈنگ کر رہے ہیں ان کو میں نے پیئر کرنا ہے اپنے ایکسپینسز میں نے افورڈ کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں چیزوں کے لیے مجھے پیسہ چاہیے پھر مارکیٹنگ کے لیے پیسہ چاہیے تو یہ سارا پیسہ کہاں سے آئے گا میں کیا کروں گا اپنے میں مختلف جو لانچ پیڈز ہیں وہاں پہ جا کے سستے ٹوکن بیچوں گا ان سے پیسے لے لوں گا ان کے پاس ٹوکن چلی جائیں اس کے بعد میں اپنے ٹوکن کو ڈیویلپ کرنا شروع ہو جائوں گا جیسے ہی میرا ٹوکن ڈیویلپ ہوگا اور وہ مارکیٹ میں آئے گا اس دوران میرے سوشل میڈیا پہ جس جس نے انویسمنٹ کیا مارکیٹ میں آل لیڈی میری ایفرٹس کی وجہ سے میری مارکیٹنگ کی وجہ سے اس کی پرائس دو سینڈ سے وہ دس سینڈ ایک ڈالر پانچ ڈالر تک بھی جا سکتی ہے تو جس بندے نے ارلی ٹائمنگ میں سپورٹ کیا ہوتا ہے آئی سیو اس کو تو اچھا خاصہ بینیفٹ ملتا ہے ریگولیٹرز کہتے ہیں جی یہ غلط ہے ریگولیٹرز کہتے ہیں آپ آئی سیو کی کرتے ہیں اگر آپ آئی سیو کرتے ہیں تو اصل میں آپ پرامیس کرتے ہیں انویسٹر کو انویسٹر کے تو پھر انویسٹر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی کہ آئی سیو آپ نے اگر کیا ہے یہ جتنے میں نے ٹوکنز کا اللہ آپ کے ساتھ ذکر کیا ان سب نے اپنا آئی سیو کیا ہوا ہے تو ایسی سی کہتا ہے جی چونکہ آپ نے آئی سیو کیا ہوا ہے تو آپ اپنے آپ کو ہم سے ریجسٹر کروائیں ہم سے ریجسٹر کروائیں جبکہ ان کے ٹوکنز کا ایک اپنا مدد ہے ٹھیک ہے میرا خیال ہے آہ یہ تھی اس حوالے سے ساری انڈسٹیننگ جو میں چاہتا تھا آپ اس اس حوالے سے لرن کریں لاس میں میں آپ کے ساتھ یہ ایک نیو سیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ایک سویف ٹیکس یہ ایک ایک چینج ہے میرا خیال ہے اکسٹریلین اور نیو زی لینڈ میں یہ کام کرتی ہے انہوں نے اپنی وہ کروائی ہے ایک پول ٹویٹر پہ جس میں انہوں نے الکمی پے کا جو ٹوکن ہے اے سی ایچ اس کے بارے میں اور جو شیبا انہوں کا گورننس ٹوکن ہے شیبارشیم کی گیس اگر شیبا کی چینج لانچ ہوتی ہے تو وہاں پہ ہی ان کا یہ ٹوکن بون ٹوکن لانچ ہوگا تو ان دونوں کی لسٹنگ کی ہے ووٹنگ کروائی ہے اور اس میں ابھی تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ایٹی نائن پرسنٹ جو ووٹ ہیں وہ بون کے حق میں ہیں اور اگر یہ بون کو لسٹ کرتے ہیں تو این ممکن ہے بون کی پرائیس جو وہ پم کر رہے ہیں جتنے بون کوئن ہولڈرز ہیں یہ ان کے لیے سپیسیفک نیوز تھی جو میں چاہتا تھا آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ تھی آج کی ویڈیو میں سٹارٹ میں شاید باتوں میں بھول گیا ہوں کہ بائنانس بند ہو سکتی ہے تو بائنانس یو ایس تو بند ہو سکتی ہے لیکن جو مین گلوبل بائنانس ہے مجھے فیلحال تو کوئی خطرہ نہیں نظر آ رہا تو آپ دوست میرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ فنڈز بائنانس سے پڑے ہوئے ہیں یا تو وہ سپار ٹریڈنگ میں فسے ہوئے ہیں سپار ٹریڈ میری لگی ہوئی ہیں اور ساری وہ ریڈ ہیں اور دوسرا میرے پاس ایسے کچھ ٹوکن پڑے ہوئے ہیں جن کی ویڈراؤل فیز جب میں لے لیں جاتا ہوں تو وہ ای آر سی ٹونٹی بے ہیں ای آر سی ٹونٹی کی فیز اچھی خاصی ہے تو میں تو عمر مجبوری وہاں پہ فنڈز رکھے ہوئے ہیں مجھے کوئی ہوگ نہیں ہے تو آپ اگر گیس فیز افورڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایکسٹر فنڈز ہیں تو صرف بائنانس نہیں سارے ایکسچینجز سے فنڈز آپ نکال لیں یہ ایکسچینجز پہ آپ نے صرف ٹریڈنگ کے لیے فنڈز رکھنے ہیں اور بائنانس کو فیل حال تو دور دور تک مجھے کوئی نظر نہیں آرہا کہ بائنانس گلوبل کو کوئی ایشو ہے آگے مزید کیسے ہوتی ہیں وہ جیسے کوئی اس طرح کی اپ ڈیٹ ہوگی جسے کوئی خطرہ ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ کو لازمی اپ ڈیٹ کروں گا ٹھیک ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے آہ انفرمیٹیو رہی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجاز دیں اللہ حافظ